ہیلو بلکم دوستوں آج تاج ہوتل میں ایسا کیا مل رہا ہے کہ آج یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے تو چلیے بیڈیو میں آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کچھ مل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مومبئی کا ہوتل تاج ہے جہاں پر اٹیک ہوا تھا دس سال پہلے اور یہاں پر گیٹ وی آف انڈیا بھی ہے اور یہاں پر بھیڑ تو آج بہت زیادہ ہے پتہ نہیں کیوں زیادہ ہے اور کیا ملتے ہیں یہاں پر اتنے سارے لوگ کیوں آتے ہیں تو چلیے آگے چلتے ہیں اور یہ مومبئی کے جو سی ایسٹی روی سٹیشن اس سے لگ پندرہ منٹ کی دوری پر ہے بائی ٹیکسی اگر آوگے تو تو آپ یہاں پر ایک بار آکے گھوم سکتے ہو ایکسپلیور کر سکتے ہو اگر میں تاج ہوتل کے بارے میں بات کرو تو یہ بھارت کا دوسرا سب سے مہگا ہوتل ہے سب سے پہلے میں آتا ہے جو ادھے پور میں استھیت ہے جس کا نام ہے اوبرائے ہوتل جو کی رائے ستھان کے ادھے پور میں ہے وہ انڈیا کا سب سے مہگا ہوتل ہے اور دوسرے نمبر پہ ہوتل تاج محل پیلیس مومبئی کا نام آتا ہے جو کی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایسا کیا مل رہا ہے کہ بھائی اتنی بہت زیادہ بھیڑ ہیں وہ گیٹ وے آف انڈیا ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ وے آف انڈیا پر جانے کے لیے راستہ دوسرا ہے اندر سے گھوم کے جانا پڑتا ہے اور اسے بریٹیسرز نے بن بایا تھا یہ اس کی بھی ہیسٹری ایک بہت اچھی ہیسٹری ہے جس کا میں نیکس ویڈیو میں بیورن دوں گا کہ بیٹیسرز نے کیسے بن بایا کیوں بن بایا اور اسے کیا مہتو ہے یہاں پہ کیوں آتے ہیں گیٹ وے آف انڈیا پر لوگ اس کے بارے میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا پہلے آج کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے ہوتل تاج محل پیلیس کے بارے میں آج یہاں پہ بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکسی والے بلکل کھڑے ہوئے ہیں اور بلکل یہاں پہ اگر آپ ٹیکسی لے کر آتے سکتے ہو یہاں پہ but be careful اولا اوبیر بھی یہاں پہ چلتی ہے تو اولا اوبیر آپ کو سستی مل جائے گی ٹیکسی والوں سے تو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو اگر جیسے بھی آنا ہے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ سبجی منڈی جیسے بلکل بھیڑ ہے یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں وہ سب آئے ہیں فوٹوگرافی کرنے کے لئے تو یہاں پہ آج سٹریڈے کا دین ہے اسے سٹریڈے اور سنڈے یہاں پہ بہت ہی زیادہ بیوڑ رہتی ہے اور اسے اس کا فائدہ جو کچھ اٹھانے والے لوگ ہوتے جیسے کچھ فوٹو کلک کرنے والے ہوتے تو یہاں پہ بولتے ہیں سر آپ کی فوٹو کھجدی کچھ بیچنے والے ہوتے یہاں پہ سب طرح کی لوگ آپ کو مل جائیں گے کیونکہ یہ مومبئی ہے یہاں پہ بیجنس کا ہی ایک طریقہ ہے تو یہاں پہ یہ سمودھر آپ دیکھ سکتے ہیں سمودھر سے آپ کہاں جا سکتے ہو الورا ایجنتا کے گھوپائیں جو کہ یہاں سے لگ بھاگ آدھے گھنٹے کی دوری پر ہیں بائی بوٹ اگر آپ جاؤ گے تو اس سر وہ سرور الورا جو تک گھوپائیں آپ کو مل جائیں گے اور یہ گرد وی آف انڈیا کے جسٹ نیچے سے وہ گرد وی آف انڈیا ہے اس کے جسٹ نیچے سے آپ کو بوٹ مل جائے گی آج تھوڑا ہائی وارٹر ہے کیونکہ منسون کا سیزن چل رہا تھا ابھی تک یہاں پہ تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ روڈ کیسے بلکل نہیں اس سائٹ جانا الاؤ نہیں ہے تاج محل کے ہوتل جو تاج محل ہیں اس کے اس سائٹ جانا الاؤ نہیں ہے وہاں پہ سیکیوٹر گارٹ آپ کو بھگا دے گا جاتے ہیں اس لئے اس سائٹ جانا کی کوشش بھی مت کرنا اس سائٹ کے بعد تاج محل ہوتل کی پارکنگ ہے اور اوہے رائے جو ہوتل ہے اس کی پارکنگ ہے اوہے رائے ہوتل مومبائی بارانہ کی ادھے پوروالا یہ انڈین گورنمنٹ دورہ بنایا گیا اسٹریٹ ہے جو کہ یہاں پہ ٹورسٹ لوگوں کے لئے ایک بہت اچھی جگہ ہے اگر آپ مومبائی آتے ہوتے یہاں پر جرور آنا ابھی تھوڑا ایک چلی بیڈ بیدر ہے بیدر اچھا نہیں اس لئے فوٹوگاپی اچھی نہیں آئے گی لیکن اگر بیدر یہاں پہ کھولا ہوا اگر سن لائٹ ہوگی تو اتنا اچھا فوٹو آتی ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سرچ کرو کہ آپ گوگل پہ گیٹوے آف انڈیا ہوتلتا ہے تو بہت اچھی اچھی فوٹو جاتی ہیں ابھی بیڈ بیدر ہے مانسون کا سی جانے اس لئے ابھی فوٹو کلک کرنا اچھی بات نہیں ہے اس لئے میں آگے چلتا ہوں اور آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کیا حصہ اٹھا گی جائیں گے تو اور کیا ملے گا مجھے تو آگے چلنے رہنے پر یہاں پہ بہت ساری پورا شٹریٹ یہ مہرین ڈرائیب سے کنیکٹیڈ ہے اگر آپ نے سنا ہوگا ممبئی کی مہرین ڈرائیب تو اس لائن سے اگر سیدھے چلے جاؤ گے لاشٹ میں تو مہرین ڈرائیب سے کنیکٹیڈ ہے لاشٹ میں جا کے ایک ہی سٹوپ ہے جہاں سے مہرین ڈرائیب دیکھ جائے گا لیکن وہاں پہ پولیس کا ایک چوکی ٹیپ نے بنا دیا ہے وہاں سے آگے جانی نہیں دیتا ہے ڈیو ٹو سیکیورٹی ریجن سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فروٹ سلاد بھی مل سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ سب کچھ ملے گا اور یہاں پہ ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں چاروں طرف بلکل بھیلڈ جمع ہوئی ہے کچھ لوگ تو ماسک لگائے ہوئے ہیں کچھ تو بینا ماسک کہیں گھوم رہے ہیں تو اگر آپ آنا تو ایک بار ماسک جرور لگا لینا کیونکہ سیفٹی سیفٹی ایج ہے گوڈ پولیسی تو آگے چلتے ہیں اور آگے دکھاتا ہوں یہاں پہ پولیس امیسہ موجود رہتی کسی بھی طرح کی گھٹنا کے لیے یا پھر سمودھ سے کوئی اٹیک ہو جائے یا پھر کوئی آپس میں لڑائی کرتے یا کچھ بھی کرے تو یہاں پہ پولیس والے جو ہیں پٹرولنگ کرتے رہتے ہیں اپنا رومنگ کرتے رہتے ہیں آگے پیچھے جس لئے اگر یہاں پر آتے ہو اگر آپ کو کوئی بھی پرولیم ہوتی ہے تو آپ پولیس کو کمپلین کر سکتے ہو اور سکایت کر سکتے ہو یہاں پہ اور آگے چلنے کے بعد یہاں پہ ایک رائٹ سائیڈ میں سکول بھی ہے اور لیفٹ سائیڈ میں آگے چلیں گے تو اور وائے آپ کو کچھ اور دکھانے والا ہوں لیکن اس ویڈیو میں پورا کبر نہیں کر پاؤں گا اس لئے میں یہ ساری چیز نیکسٹ ویڈیو میں کبر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو مہرین ڈرائب دکھاؤں گا اور مہرین ڈرائب کیسے جانا ہے اور وہ کیوں فیمس ہے اور وہاں پہ اتنی بھیڈ کیوں تھی آج وہ بھی دکھاؤں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی